کوئی ایک مریض ایک ہی پرکار کی سرجری کے لیے کہتا کہ وہ میری سرجری بہت اچھی ہوئی اور مجھے کوئی دکت نہیں ہے اور بہت ہی کامیاب آپریشن رہا لیکن وہی سرجری اگر اسی ڈاکٹر نے کی ہے اس کے بعد بھی دوسرا مریض یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری سرجری خراب ہو گئی اور مجھے اس سے کافی نقصان ہو گیا یا شاید دوبارہ سرجری کرنے کی ضرورت پڑی تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا مکہ کارن یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے بعد ہم اگنور کر دیتے ہیں کچھ لکشنوں کو جن کو ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہی پانچ لکشن بتانے کی کوشش کی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے بہت ہی جانکری بھرا ہونے والا ہے جن کی یا تو ابھی سرجری ہوئی ہے یا وہ سرجری کا پلان کر رہے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ان لکشنوں کے بارے میں جو جنرلی اسپتال سے چھٹی ہونے کے بعد مریضوں کو آتے ہیں اور مریض اگنور کر جاتے ہیں اور بعد میں یہ خطرناک روپ لے لیتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیور یعنی بخار تو اگر کسی مریض کو سرجری کے بعد گھر پہ آنے کے بعد اسپتال سے چھٹی ہونے کے بعد بہت تیز بخار سردی لگ کے آتا ہے فیور ویڈ چلز اینڈ رائیگر سوتا ہے تو یہ ایک کمپلیکشن ہے مریض کے شریر میں انفیکشن پھیلنے کا کیونکہ بخار تب ہی آتا ہے جب مریض کے شریر کے اندر یا خون کے اندر انفیکشن پھیل جائے اور اگر اس کو سمیہ پہ دھیان نہ دیا جائے تو سپٹی سیمیا یا جان لیوہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جو سمیہ رہتے ہیں انٹی بیٹک شروع کریں اور آپ کو خطرے سے پچھا سکیں جو دوسرا لکشہ ڈاتا ہے وہ تاہی دوستو سیویر پین اگر سرجیکل سائٹ پہ بہت زیادہ پین ہے انبیربل پین ہے اور خاص طور سے ایبڈومن کی یا پیٹ پہ ہونے والی سرجریز میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کمپلیکشن ہو سکتا ہے اس کو بھی اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ ڈاکٹر کو ریپورٹ ضرور کریں جو تیسرا بڑا لکشہ ڈاتا ہے خاص طور سے ایبڈومنل سرجریز پہ اگر آپ کا پیٹ پھولنے لگے آپ کو ایسا لگے کہ پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے سرجری کے بعد گھر پہ آنے کے بعد اور اگر آپ کو ساتھ میں ہوا پاس بھی نہیں ہو رہی ہے اور موشن پاس بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ آپ نے لیٹرین بھی نہیں کیا ہے چوبیس سٹالیس کے گھنٹے تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنٹ کا بند لگ گیا ہو جس کو ہم انٹسٹینل آبسٹرکشن کہتے ہیں یہ ایک لائف تھرٹننگ کنڈیشن ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو ایک بڑی سرجری یا لیپروٹیمی کی ضرورت پڑے تو اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اس کے بعد دوستو اگر آپ نے جب پٹی چینج کرائی اگر وہاں سے آپ کے زخم سے پاس آنے لگے نورمل سا خون آنا کوئی بات نہیں ہے پہلی ڈریسنگ پہ وہ نورمل چیز ہے لیکن اگر بلڈ بہت زیادہ آتا ہے تب بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اگر پٹی پہ پس آئے وہاں سے ڈشچارج ہونے لگے تو یہ جو انڈیکیشن ہوتا ہے وہ سرجیکل سائٹ انفیکشن کا انڈیکیشن ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا وونڈ ہے اس میں انفیکشن پھیل گیا ہے اور اگر آپ نے سمیہ پہ دھیان نہیں دیا تو انفیکشن آپ کے پورے سریر میں پھیل سکتا ہے تو اس کو بھی آپ کو سمیہ رہتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے سو دیکھ وہ اچھے طریقے سے پھر سے آپ کی ڈریسنگ کریں وونڈ کو کلیر کریں اور آپ کو پروپر انٹیبارٹک شروع کر پائیں اور جو پانچ ماں بہت کومن لکشڑ ہوتا ہے گھر پہ آنے کے بعد مریض کو بہت سے مریضوں کو چوبیس گھنٹے سارتالیس گھنٹے تک بھی یورین پاس نہیں ہوتا ہے پشاب نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک انیستیسیا کا یا بے ہوشی کی دوائی کا کومپلیکیشن ہوتا ہے اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں حالانکہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر اپنے آپ کے ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے اس تاکہ کوئی کومپلیکیشن نہ ہو جائے مجھے امید ہے یہ ویڈیو ان لوگ کے لئے بہت جان قریب آ رہا ہوگا جن کی ابھی سرجری ہوئی ہے یا جو اسپتال سے چھوٹی لے کے گھر پہ آئے ہیں یا جو سرجری اپنا پلین کر رہے ہیں دوسری طرح کی سرجریز میں الگ الگ طرح کے کومپلیکیشن ہوتے ہیں پھر یہ کچھ جنرل سرجری سے ریلیٹڈ میں نے چیزیں آپ کو بتائیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو جانکاری بھرا رہا ہو تو اس کو لائک ضرور کر لیں کمنٹ ضرور کر کے بتائیں وویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئے کٹ کا بٹن بھی دبا لیں سو دھاٹ آپ کو ایسے انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ٹائم لی آتا رہے تینک یو